اگر بات کی جائے ڈراما سیریل ارترل غازی کی تو جو دو کردار سب سے پہلے ہمارے دماغ میں آتے ہیں وہ بلا شبہ ترگت اور ارترل کے کردار ہیں جن کی دوستی محبت اور عقیدت اپنی مثال آپ ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قابل رشت عقیدت والے تعلق کے باوجود یہ دونوں کردار چند مواقعوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی آئے آج کی ویڈیو میں ہم ارترل اور ترگت میں ہونے والی تین بڑی لڑائیوں کا ذکر کریں گے اگرچہ دو لڑائیاں جو ترگت اور ارترل میں ہوئی ان کے پیچھے مسلحت پوشیدہ تھی لیکن ایک مسئلہ ایسا بھی تھا جس میں ان دونوں بھائی جیسے دوستوں کے درمیان اختلاف کی دیوار آن کھڑی ہوئی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا دلچسپ کاؤنٹ ٹاؤن لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اردو گھر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لیے دلچسپ ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے نمبر تین ناظرین تیسرے سیزن میں جب ترگت ہانلی بازار میں سلیبی جاسو سیمون کے ساتھ کام کرنا شروع کرتا ہے تو بظاہر سب کو یہی لگتا ہے کہ ترگت نے اپنے قبیلے اور سردار سے بغاوت کر لی ہے لیکن حقیقت میں ترگت کا مقصد دشمن کی اہم معلومات ارترل تک پہنچانا تھا اس کوشش میں جب سیمون کو ترگت پر شک ہوتا ہے تو ایک روز وہ کائی قبیلے جاتے ہوئے ترگت کو ساتھ لے جاتا ہے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب ترگت کا سامنا ارترل سے ہوگا تو کیا نتیجہ نکلے گا دشمن سے ایک قدم ہمیشہ آگے رہنے والے ارترل اور ترگت بظاہر ایک دوسرے سے تلق جملوں کا تبادلہ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دستے گریباں بھی ہوتے ہیں جس سے سیمون مطمئن ہو جاتا ہے لیکن اس لڑائی میں بھی ترگت ارترل کے لیے اپنی عقیدت کے دائرے سے باہر نہ نکلتے ہوئے اپنے خلوص کا بہترین مظاہرہ کرتا ہے دوسرا سیزن ارترل کے لیے بہت سارے مسائل لے کر آتا ہے جن میں سے ایک بڑی مصیبت نویان کے تشدد کے باعث ارترل کا اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑنے سے کاثر ہو جانا تھا ایک جنگجو جب اپنا ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت سے کاثر ہو جائے تو اس احساس محرومی کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے دیلی دیمی جب ارترل کے لیے ایک لوہے کا دستہ تیار کرتے ہیں تو ارترل تلوار پازی کی مشک شروع کر دیتے ہیں اور اسی کوشش میں ایک روز ترگت سے تلوار پازی کرتے ہیں اگرچہ یہ لڑائی کا منظر تو نہیں تھا تاہم دو عظیم جنگجووں کا یوں آمنے سامنے آنا ایک کمال کا سین تھا اس سین میں بھی ترگت اپنے سردار کی محبت اور ان کی فکر سے ترشار نظر آتے ہیں نمبر ایک ترگت کی زندگی کا اولین مقصد اگرچہ رضا الہی کا حصول تھا لیکن اس بہادر انسان کو قدم قدم پر اپنے محبوب لوگوں سے جدائی کا سامنا بھی کرنا پڑا منگولوں کے ہاتھوں ترگت نے اپنی محبوب بیوی آئیکس کو کھویا اور پھر اپنے باپ جیسے شفیق سوسر دیلی دیمیر کی جدائی کا صدمہ بھی چھیلا جس کی وجہ سے ترگت کی منگولوں سے نفرت اور انتقام کی تڑپ انتہاؤں کو چھو رہی تھی اسی دوران جب ایک طویل آنکھ مچولی کے بعد منگول کمانڈر نویان ارترل اور ترگت کے ہاتھ آتا ہے تو ترگت چاہتے ہیں کہ اسے پوری جہنم واصل کر کے اپنے تمام شہدہ کا انتقام لیا جائے تاہم ارترل کا مقصد نویان کے ذریعے سادتین کوپک کو بینکاب کرنا تھا جس کی وجہ سے ارترل نہ تو خود نویان کو شہید کرتے ہیں اور نہ ہی ترگت کو ایسا کرنے دیتے ہیں اس صورتحال سے دل پر تاشتا ترگت ارترل سے اجازت لے کر اپنا راستہ الگ کرنے کا کہہ کر وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں یہ منظر ایک نہائیت جذباتی کر دینے والا منظر تھا اور ایک لمحے کو دیکھنے والوں کو یہ تشویش بھی لاحق ہوتی ہے کہ شاید اب ایک طویل مدت تک یہ دو بہادر ایک ساتھ نظر نہیں آئیں گے لیکن جلد ہی ترگت کو اپنی غلطی کا حساس ہوتا ہے اور وہ ارترل سے آ ملتے ہیں اور ارترل بھی اپنے عظیم دوست کی واپسی پر خوش ہو کر اسے اپنی سپاہیوں کا سپا سلار نامزد کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان دوستوں کی محبت بہادری اور عصار کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو پل پل دیکھنے والوں کو محضوظ کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے مزبان زبیغ خالق کو اجازت دیجرے اور دیکھتے رہے اٹھو کھر